دیر سٹوڈنس اسلام علیکم ہم آپ کو دا افغانستان پیرادوکس میں اب تک پڑھا چکے ہیں کہ کیسے رشیا یعنی کہ سویت یونین افغانستان میں ہارا تھا اور اس کے بعد کیسے اس کے پندرہ ٹکڑے ہو گئے تھے جن میں رشیا، آرمینیا، آزربائیجان، بیلاروس، ایسٹونیا، جورجیا، کزاکستان، کرگستان، لٹاویا، لیتونیا رشیا، تاجکستان، ترکمانستان، یوکرین، اسبکستان وغیرہ شامل ہیں اور وہ پندرہ ممالک میں ٹوٹ گیا تھا اور اس کے پندرہ حصے ہو گئے تھے اور اب ہم آپ کو اپیسوٹ نمبر فور میں پڑھائیں گے کہ سویت یونین کے افغانستان سے نکلنے اور امریکہ کے افغانستان میں آنے تک کا سفر یعنی کہ 1998-2001 تک کا آج ہم آپ کو لیکچر میں پڑھائیں گے کہ اس دوران کیا ہوا تھا تو سویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ آخر میں واحد اکیلی سپر پاور کے طور پر کھڑا تھا اور اب امریکہ اکیلا دنیا کی سپر پاور تھا اور اس کی حیثیت سے وہ وہاں پر رول کر سکتا تھا دنیا پر اور اپنی جو چودرہٹ ہے وہ قائم کر سکتا تھا سویت یونین کے افغانستان سے نکلنے کے بعد وہاں پر طاقت کی ایک عجیب و غریب جنگ چھٹ گئی تھی ایک طرف طالبان تھے جو کہ پشتو بولنے والے تھے اور پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے امریکہ سویت یونین کے ہارنے کے بعد وہاں سے آرام سے چلا گیا تھا پاکستان، طالبان اور کھٹے کو اکیلا چھوڑ گیا تھا تو اب جتنے بھی معاملات تھے ان سے اس کھٹے کے لوگوں کو خود نمٹنا تھا افغانستان میں مختلف قبائل تھے اور لوگ قبائلی نظام یعنی ٹرائبل سسٹم میں رہتے تھے جن میں پشتون تھے، تاجیک، ہزارہ، ازبیک، ترکمان کے ساتھ بلوچی بھی رہتے تھے جن کی پرسنٹیج کچھ اس طرح سے ہے پشتون، فورٹی ٹو پرسنٹ، تاجیک، ٹوئنٹی سیون پرسنٹ، ہزارہ، نائن پرسنٹ، ازبیک، نائن پرسنٹ، ترکمانی، جو ترک ہیں، ترکمن، تھری پرسنٹ، بلوچی، ٹو پرسنٹ، اور باقی جو ریمیننگ لوگ ہیں وہ ایٹ پرسنٹ ہیں ان میں ایٹی فائب پرسنٹ سنی مسلم ہیں اور ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ شیعہ مسلم ہیں اور باقی جو ہیں ان کے درمیان میں دیگر مذائب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں اور جو سنی مسلم ہیں، سنی مسلم ہیں ایٹی فائب پرسنٹ وہ زیادہ تار امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں نائنٹین سیونٹی نائن میں افغانستان میں پہلی دفعہ مردم شماری ہوئی تھی اس سے پہلے افغانستان میں کوئی بقاعدہ مردم شماری نہیں ہوئی تھی ایٹیسٹکس مل سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو سب سے بری جماعت تھی جو سب سے بری کلاس تھی وہ پشتون کی تھی وہاں پر پشتون سب سے زیادہ تعداد میں تھے اور یہی لوگ طالبان تھے اور اب ان قبائلوں میں ان سسٹم میں قبائلی سسٹم میں جنگ چھڑ چکی تھی کہ اب حکومت کون بنائے گا افغانستان میں مختلف زمانے بولنے والے لوگ بھی رہتے تھے جن میں سب سے زیادہ عبادی پشتو اور داری بولنے والوں کی تھی اور اس کے علاوہ ہزارگی اس بھی برا ہی بلوچی زمانے بھی بولی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں افغانستان کے ساتھ جو قبائلی گروہ میں اقتدار کی جنگ کا آگاز تھا وہ ہو چکا تھا امریکہ پاکستان اور افغانستان کو چھوڑ کر جا چکا تھا اب پاکستان بہت مشکل حالات میں تھا اور 1988 سے 1996 تک ہم آپ کو پھر بتا دیں کہ 1988 سے 1996 تک افغانستان میں سیول وار جاری تھی خانہ جنگی جاری تھی جس میں مختلف قبائل آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے تو اب ان کے درمیان کوئی حکومت تو بننے ہی پا رہی تھی اور کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں بن پا رہا تھا کہ آپس میں حکومت بنا لیں افغانستان میں امن یعنی پیس نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان براہ راست اس سے متاثر ہو رہا تھا تو اس نے وہاں 1996 میں طالبان کی مدد کی کہ حکومت بن جائے اس کے علاوہ جو ٹی ٹی پی تھی تحریک طالبان پاکستان وہ پاکستان کے خلاف ہوتے جا رہے تھے اور وہ ایکسٹریمیسٹ بنتے چلے جا رہے تھے اور بہت سارے گروہ جیسے کہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی تحریک طالبان پاکستان کے اندر شامل ہو رہے تھے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام استعمال کر کے دہشتگردی کر رہے تھے اور اس کو ہائی جیک کر رہے تھے آہستہ آہستہ سے سعودی عرب بھی پاکستان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا اس معاملے میں کیونکہ وہ ایران کے ساتھ مصروف تھا جو اسلامک سیول وار ہے اس میں وہ بیزی تھا ایران اور سعودی عرب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بیزی تھے اسلامک سیول وار میں اسلامک کولڈ وار میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رشیہ اور سویت یونین کی کولڈ وار تو ختم ہو چکی ہے لیکن وہ جو ایک کولڈ وار ہے جو کہ اسلامک ورڈ میں مجود ہے وہ ابھی تک جاری ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے پر علیہرہ سے ڈاکومنٹری بنائیں گے تو اسلامی دنیا کی سرد جنگ یعنی کہ اسلامی کولڈ وار بھی جاری تھی اور سعودی عرب اور ایران پروکسی وار میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے پاکستان کو افغانستان میں امن چاہیے تھا کیونکہ اس کے اپنے ملک میں دہشتگردی انتہا پسندی اور فرقہ واریت بڑھ رہی تھی تو اب پاکستان نے طالبان کی مدد کی اور 1996 میں ان کی حکومت بنوا دی جس نے 2001 تک افغانستان میں امن و امان قائم رکھا اور برے ہی اچھے طریقے سے وہاں پر حکومت کرتے رہے تو پاکستان کھٹے میں ہمیشہ سے ایک اہم ملک کے طور پر رہا ہے ہماری جیو پولٹیکل لوکیشن ایسی ہے اور ہمارا جیوگرافیا ایسا ہے اور پھر ہماری جو حیثیت ہے اٹومک پاور کی ہے وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج تک ہم اس کو کیش نہیں کروا سکے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہے ہیں ورنہ جو پاکستان کی حیثیت ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو ملہ عمر افغانستان میں حکمران بنے یہ طالبان کے ہیڈ تھے سردار تھے مین لیڈر تھے آپ انہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو پکچر میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ ملہ عمر ہیں جو کہ طالبان حکومت کے پہلے امیر تھے اور ان کو امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے تو اپنے آخری دنوں میں کچھ ایسے دیکھتے تھے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا ہوا تھا اور مسلسل لڑ لڑ کے ان کی حالت جو تھی وہ کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی اور وہ فیزیکلی بھی اتنے فٹ نہیں رہے تھے تو آخری دنوں میں ان کی ایک آہنگ کا مسئلہ بھی تھا تو آخری دنوں میں ملہ عمر کچھ ایسے دیکھتے تھے محمد عمر المشہور ملہ عمر طالبان کے امیر المومنین کی حیثیت سے کام کرتے تھے یعنی کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ افغانستان کے پریزیڈنٹ بھی بنے بعد میں وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور 1996 میں اسلامی امرات افغانستان کے صدر بنے تھے اور 2001 تک وہ وہاں کے صدر رہے تھے 2001 تک جب تک کہ امریکہ نے حملہ نہیں کر دیا تھا وہ 1994 میں طالبان میں یعنی کہ آشامل ہوئے تھے آئے تھے اور بہت سارا جنوبی اور مغربی حصہ انہوں نے حاصل کر لیا تھا اور پھر ملک کے صدر بھی وہ بن گئے تھے 9-11 کے واقعے کے بعد امریکہ میں وہ موسٹ وانٹیڈ ہو چکے تھے جبکہ امریکہ نے ہی طالبان کو بنایا تھا ان کو وہ ہولی وارئرز کہتے تھے مقدس سپاہی کہتے تھے کولڈ وار کے دوران سرد جنگ کے دوران اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں وہاں پر جا کر وہ کھانا خیر کرتے تھے امریکی صدر سے ملا کرتے تھے بعد میں امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا تھا اپنے ہی ہولی وارئرز کے خلاف طالبان پشتون ہے اور وہ سن 1996 سے 2001 تک یعنی کہ 1996 to 2001 تک اسلامی امرات افغانستان یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کے سر برا رہے ہیں اور آج پھر وہ اقتدار میں آگے ہیں 20 سال کے بعد ان کو ان کا اقتدار واپس مل چکا ہے دوستوں ایک اہم بات جب سویت یونین 1988 میں ہارا تھا اور 1991 میں تک سویت یونین کے ٹکرے ہو گئے تھے اور اس کا خاتمہ ہو گیا تھا اور پندرہ ممالک چودہ ممالک رشیہ کے علاوہ اور روس کو ملا کر پندرہ ممالک وجود میں آ چکے تھے تو سرد جنگ ختم ہو گئی تھی سرد جنگ کولڈ وار 1945 سے 1991 تک جاری رہی تھی جو کہ آخر میں امریکہ جیت گیا تھا تو اس پر ایک بہت مشہور کتاب بھی لکھی گئی تھی جو کہ تھی End of History and the Last Man تو اس پر ایک بہت مشہور کتاب لکھی گئی تھی جو کہ تھی End of the History and the Last Man یعنی کہ اب دنیا میں صرف ایک طاقت ہوگی اس کا نظام یعنی سسٹم ہوگا وہی دنیا کو چلائے گی اور امن و امان قائم کرے گی فرانسک فوکویاما کا کہنا تھا کہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں جو پکچرز ہیں دونوں پکچرز فرانسک فوکویاما کی ہیں تو فرانسک فوکویاما نے یہ کتاب لکھی تھی کہ End of the History and the Last Man تو ان کا کہنا تھا کہ اب دنیا میں جمہوریت اور جمہوری نظام کے ساتھ کیپٹلیزم ہوگا اور امریکہ پوری دنیا میں ورلڈ آرڈر قائم کرے گا یعنی دنیا کیسے چلے گی اب یہ امریکہ بتائے گا فوکویاما کے ٹیچر سیمیول پی ڈوٹ ہنڈنگٹن نے کہا تھا کہ دنیا میں ابھی کچھ باقی ہے اور دنیا کا نظام ایسے ہی نہیں قائم ہو جائے گا بلکہ اب تہذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گی مطلب کہ Clash of Civilization ہوگا تہذیب یعنی Civilization کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا زنگی گزارنے کا طریقہ کار اور کیسا ہے اور اس کے عام معاملات کیسے ہیں اور اب اسلام وہ قوت رکھتا ہے جو کہ امریکہ کو چیلنج کر سکتا ہے اور اس سے ٹکرائے گا کیونکہ وہ ایک اکیلی مکمل سیولیزیشن رکھتا ہے اس کے علاوہ چین امریکہ کو ہرانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک سیولیزیشن ہے ان دونوں کے بعد اگر جو تیسری طاقتیں مجود ہیں تیسرے نمبر پر وہ انڈیا ہے جپان ہے کیونکہ وہ بھی ایک سٹرونگ سیولیزیشن رکھتے ہیں دوستوں ایک دفعہ صرف تصور کر لیں کہ اگر دنیا میں اسلامی ممالک کے درمیان امن و امان ہوتا تو آج سپر پاور امریکہ نہ ہوتا اور نہ ہی سیکنڈ نمبر کی سپر پاور چین ہوتا تو سپر پاور کوئی اسلامی کنٹری ہی ہو سکتی تھی کہ اگر وہ واپس میں دوسرے کے ساتھ متحد ہوتے اور چین نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اس لیے تو وہ افغانستان سے نکلے ہیں اور کنٹینمنٹ آف چائنہ کا جو ان کا پورا پروسیس ہے وہ اس کے اوپر عمل درامت کریں گے جیسے کنٹینمنٹ آف اسلامی ورڈ تھا تو کلیش آف سیولائزیشن نے خود کو کافی حد تک جسٹیفائی کیا ہے اور ہمیں دنیا میں یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے نائن آف سیپٹیمبر 2001 کو امریکہ میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ جہاز ٹکرا کر اس کو تباہ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ ایک بہت ہی جان لیوہ حملہ تھا جس کے تحت چار مقامات پر حملہ کیا گیا تھا جس میں دو ہزار نو سو چھانوے افراد ٹو ٹھاؤزن نائن ہنڈرڈ نائنٹی سکس افراد کی موت ہوئی تھی یہ کام الکائدہ کا تھا اس طرح سے بتایا جا رہا تھا کہ یہ کام الکائدہ نے کیا ہے وہ وہابی مسلک یعنی کہ اہل حدیث فرقہ سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے اس کا تعلق سعودی عربیہ سے تھا جو کہ افغانستان میں اپنا اثر و رسوک رکھتی تھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یورک مینہیٹن اس کے علاوہ شینسکویل سٹونی کریک ٹاؤنشپ اور آرلنگٹن کانٹری ان چار مقامات پر حملے کیے گئے تھے امریکہ میں عام لوگ خوف زدہ تھے اور اسلاموفوبیا اب مضبوط ہونے لگا تھا لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے تھے اور اسلام سے ڈڑنے لگے تھے اس کے باوجود آج بھی اسلام یورپ اور امریکہ میں فاسٹس گورنگ ریلیجن کی حیثیت رکھتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کس طرح سے ہمارا سے ٹکرانے کے بعد وہاں تباہی مچا چکے تھے اب امریکہ بھڑک چکا تھا اور ایک بدمست ہاتھی کی طرح بدلہ لینے کے لیے تیار تھا اور اس کو اپنا بدلہ چاہیے تھا امریکہ اس بات پر قائم تھا کہ یہ حملہ اسامہ بن لادن نے کروایا ہے اور اسامہ بن لادن امریکہ میں موسٹ وانٹیڈ ہو چکا تھا اور اس کو ہر حال میں اسامہ چاہیے تھا اس وقت امریکہ کے صدر جوج بوش تھے اور وہ دوہزار ایک سے دوہزار نو تک امریکہ کے صدر رہے ہیں وہ نیٹو کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے اور انہوں نے یونائٹیڈ نیشن سے اس کی اجازت بھی لے لی تھی اور ایڈی انڈ انہوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا تو اس کے بعد کا جو تو لاسٹ اپیسوڈ ہے اس ڈاکومنٹری لیکچر کا وہ ہے انویجن آف امریکہ فروم 2001-2021 اور اس کے بعد کیا ہوا تھا اور آج سبتمبر 2021 تک کیا سیچویشن ہے یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھائیں گے تو چینل پر بار بار آنے کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا بہت شکریہ اگر آپ نے پہلے تین اپیسوڈ نہیں دیکھے تو آپ ان کو بھی دیکھ لیں تاکہ اس وقت جو افغانستان کو لے کر ورلڈ آرڈر چل رہا ہے